اسلام علیکم دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں زینم بروائے ہیڈلائنز آپ نے جانی ابھی آپ کو بتائیں گے کہ آرمی چیف جرنل سعید آسیم منیر کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہونے والے انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کو نہیں بھولنا چاہیے جو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی تسلط سے آزادی کے لیے کوشاں ہیں ہم اپنے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد میں چٹان کی طرح کھڑے ہیں ہم کشمیریوں کو سیاسی سفارتی اور اخلاقی تعاون کا بھرپور یقین دلاتے ہیں جبکہ غزہ میں اسرائیل کی انٹرنیشنل اور انسانی قوانین کے واضح خلاف ورزی یقیناً دنیا کے ضمیر پر داغ ہے حکومت پاکستان کا مسئلہ فلسطین کے پر امن حل کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھانا ناقابل ستائش ہے جبکہ وہ کھاکون ملٹری اکیڈمی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے اللہ ناقابل ہے ویش specialty and moral support to the valiant people of Kashmir Ladies and Gentlemen this Independence Day in particular also called upon us all to realize the gravity of the horrendous genocide racial slaughter and indiscriminate atrocities being persecuted with impunity by Israel against the helpless people of Gaza The flagrant disregard to international and humanitarian law is a blemish on world's conscious and rules-based international order. Here I would appreciate the efforts by the government of Pakistan towards peaceful resolution of the Palestine conflict and for continuous provision of humanitarian aid to the briefed people of Gaza اور پلیسٹین ایسیو ہماری فورم در ملک